السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے استخارہ استخارہ کے لٹرل میننگز ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے خیر طلب کرنا یعنی ایک مسلمان جب کوئی عمل کوئی کام کرنے لگے تو اللہ سے دنیا میں مشورہ کرتے ہیں اپنے پیاروں سے محبوب لوگوں سے کہ کیا یہ کام میں کروں آپ کیا رائے دیتے ہیں تو دراصل یہ اللہ سے مشورہ کرنے کے مترادف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو صحابہ کرام کو استخارہ کی ایسے تعلیم فرمائی جیسے قرآن کی تعلیم فرمائی اور باقاعدہ آپ نے ان کی تربیت فرمائی کہ اپنے کاموں میں اللہ سے مشورہ طلب کیا کرو خیر کا سوال کیا کرو اصولی طور پر استخارہ ہر اس شخص کو خود کرنا چاہیے جس کا معاملہ ہے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اپنے لئے اللہ سے خیر طلب کریں لیکن جس طرح سے آپ دعا خود بھی کرتے ہیں اور جن لوگوں پر آپ کو بھروسہ ہوتا ہے کہ ان کی زبان میں تاثیر ہے وہ اللہ کے نیک لوگ ہیں متقی ہیں پریزگار ہیں اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں تو ان سے آپ دعا کے لئے کہہ دیتے ہیں اس طرح سے جن پر آپ کو بھروسہ ہے یہ نہیں کہ جنہوں نے کوئی سینٹر کھولا ہوئے استخارہ کرنے کا مگر جن کو آپ پرسنلی جانتے ہیں کہ متقی لوگ ہیں ان سے بھی استخارہ کی گزارش کی جا سکتی ہے کہ آپ بھی کیجئے اور وہ بھی آپ کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی سے خیر طلب کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت پیارا طریقہ بیان فرمایا باوضو ہو کر دو رکعت نماز پڑھیں اور دعا استخارہ پنچ سوروں میں دعا موجود ہے ہر گھر میں موجود ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ یہ عمل یعنی یہ کام جو میں کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں اگر یہ میرے لئے اس میں خیر ہے دنیا اور آخرت میں تو اسے میرا مقدر بنا دیجئے اور آسانی عطا فرما دیجئے یعنی اسباب بن جائیں آسانی ہو جائیں اور اگر اس کام میں دنیا یا آخرت میں میرے لئے شرح ہے میرے لئے اس میں بھلا یا فائدہ نہیں ہے تو اسے مجھ سے دور کر دیجئے اور میرا مقدر نہ بنائیے اور مجھے اس پر استقامت یا صبر عطا کر دیجئے تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر مالک مختار جان کر اس سے خیر کا سوال کرنا اور یہ دعا استخارہ آپ کو لازم نہیں ہے کہ سونے سے پہلے ہی کرنا ہے یا عشاء کے بعد کرنا ہے پورے دن میں کسی بھی وقت آپ دعا استخارہ اس طرح سے دو رکعت ادا کر کے کر سکتے ہیں جو کام شریعت نے واجب قرار دی ہیں یا ہمارے جو دنیاوی لازم کام ہیں مثلا حج کرنا ہے بچے کا عقیقہ کرنا ہے بچے کو قرآن کی تعلیم دینی ہے بچے کی روزہ خوشائی کرنی ہے اس کو روزہ رکھوانے نماز پڑھنی ہے یا حافظ بنانا ہے یا بیمار ہو گیا ہے تو علاج کرنا یہ سب لازم کام ہے آپ کو بظاہر صحیح نظر آ رہے ہیں ان میں سے کچھ واجبات ہیں کچھ اچھے نیکی کے کام ہیں نیکی کے کام کا عجری عجر ہے تو ان کاموں میں استخارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ آپ یہ کہیں گے کہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے خیر طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں یہ معاملہ ہے نا کہ اگر اس کام میں میرے لیے خیر ہے تو ہو جائے اگر نہیں ہے تو نہ ہو تو آپ یہ کیسے عظیم کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے حج کرنے میں خیر نہیں ہوگی یا بچے کو قرآن سکھانے میں خیر نہیں ہوگی یا اسے عالم اور حافظ بنانے میں خیر نہیں ہوگی اس لیے میں نے ارز کی کہ جو کام واجب ہے ان کے لیے استخارہ کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ اللہ سے کامیابی کی دعا کیجئے کہ اللہ میرے لیے خیر ہی خیر ہو اس میں اور جو کام لازم ہے دنیاوی طور پر اب مجھے جوپ پر جانا ہے صبح اٹکے میں استخارہ کروں آج مجھے جوپ پر جانا چاہیے کی نہیں یا بیماری ڈائیگنوز ہو گئی ہے علاج کرنا چاہیے یا نہیں یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے اس کا علاج آپریشن کے سوا کچھ نہیں ہے پتے میں پتھری ہو گئی ہے آپ کو نکال لیں آپ کہتے ہیں ہم استخارہ کریں گے اپینڈکس کا ایشو ڈائیگنوز ہو گیا آپ کہتے ہیں استخارہ کریں گے تو یہ معاملات ہیں جن میں استخارہ نہیں کیا جاتا ہاں جو کام آپ کر رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ اس کا کرنا میرے حق میں ہوگا یا میری میری فیور میں نہیں ہوگا ان کاموں میں جیسے شادی بیعہ میں آپ کسی سے بزنس ڈیل کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ اس کا سکوپ کیا ہے کسی ایسی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں جس کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہے وہاں آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا خیر یعنی استخارہ کی صورت میں طلب کر لیجئے اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہو تو اللہ تعالی آسانی آتا فرما دیں برا ہے تو اللہ تعالی اس کام کا خیال آپ کے دل سے نکال دیں تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اور احدی اور صحابہ کرام کی عمل سے کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ جب استخارہ کریں گے تو آپ کو یقیناً کوئی خواب آئے گا یا کوئی ظاہری علامات یا کوئی رنگ نظر آئیں گے اگر اپنا اپنا پرسنل دیکھئے ایک درجات بھی ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کس کا درجہ کیا ہے کس میں سپرچیلٹی کتنی زیادہ ہے کس کے اندر کتنی روحانیت ہے کچھ لوگوں کو سچے خواب بھی آتے ہیں مگر اصل میں تو سچے خواب صرف انبیاء کرام کی ہیں میں اور آپ اپنے خوابوں پہ ہمیشہ ہر دن ہنڈر پرسنٹ ریلائے نہیں کر سکتے ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہمارا خواب کبھی اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا اور شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا کیونکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اچھا خواب اللہ کی طرف سے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو اسی لئے اس چپٹر کو بالکل کلوز کر دیجئے کہ آپ کو خواب میں کچھ نظر ہی آنا چاہیے آپ نے دعا کی اللہ سبحانہ وتعالی سے خیر طلب کر لی آپ نے اپلیکیشن دے دی آپ نے بتا دیا اللہ میرے حق میں بہتر ہے تو آپ کر دیجئے آسانی آتا کر دیجئے میرے حق میں برا ہے تو مجھ سے اسے دور کر دیجئے اب اللہ پر بھروسہ کیجئے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آسانی آتا فرمائیں گے پھر بھی اگر آپ کو کوئی علامت نظر آتی ہے جس سے آپ کا دل کسی کام کی طرف جھک جاتا ہے رذبی گھما کر استخارہ قرآن پاک کھول کر استخارہ یہ سب غیر شرعی کام ہیں ابا تھوڑا سا سخت لفظ عمل کروں تو یہ سب فراؤڈ ہیں بیسیکلی شریعت میں ان کی کوئی بنجائش نہیں ہے کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے جو کام اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا جس کا ہمیں اس کے سوا کوئی سورس نہیں تھا جاننے کا وہ اسی طرح ہی ہو سکتا ہے جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا اپنے طور پر ہم اجاد نہیں کر سکتے کیا آپ نے کبھی آن لائن سرجری کروائی ہے کیا کسی نے بائی پاس آن لائن کروایا ہے آپ کو فیزیکلی جانا پڑتا ہے نا ڈاکٹر کے پاس کیا آپ نے روٹ کنال کروایا ہے گھر پر بیٹھ کر تو اسی طرح سے استخارہ بھی اسی طریقے سے ہی ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے بیان فرما دیا اور ایک ایک سیکنڈ میں فون کیا آپ نے اپنا نام بتایا اپنی والدہ کا نام بتایا بہی کہ انہوں نے بین اندیر جواب دے دیا یہ کام ٹھیک ہے یہ نہیں آپ باہر چلے جائیں گے آپ نہیں جائیں گے یہ لوگوں کے اندر بھی اتنی کم علمی ہے اور اتنی وہ لوگ ضعیف الاعتقاد ہیں کہ سب سے زیادہ جو لوگوں کو جاننے میں ہوتا ہے غیب کا علم جاننے میں انٹرسٹ ہوتا ہے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے اچھا ہے یا برا ہے آپ نے اپنے زندگی میں دیکھا ہوگا لوگ شادیوں کے لئے سخارہ کرواتے ہیں کئی سخارے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی بڑا اچھا جواب آیا تھا مگر شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں کئی لوگ سخارہ کرواتے بھی نہیں ہیں مگر ان کی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں تو یہ جو تصور ہم میں رائج ہو گیا ہے کہ سخارے سے آپ کا فیوچر پتا چل جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہوگا بس آپ اللہ سے امید ہی رکھ سکتے ہیں اور دعا خیر ہی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی خیر فرمائیں گے کیونکہ اس میں بات یہ ہے کہ سخارہ تو دعا ہے نا اب آپ کو اگر ایسی علامت نظر آئی تو یہ آپ کا ایک ایڈیشنل ایک سمجھ سکتے ہیں کہ بس تھا کیونکہ اللہ کے حبیب نے تو یہ نہیں فرمایا کہ تم اسخارہ کر لوگے تو اگر یہ علامت آئے گی تو تم نے مان نہیں ہے اللہ کے حبیب نے تو کوئی علامت ظاہر ہی نہیں فرمائی کوئی بیان ہی نہیں فرمائی یہ تو ہم نے عظیم کیا ہے نا کہ میں نے کہا کہ جی آپ کا سخارہ بڑا اچھا ہے آپ کا کام ٹھیک ہے اب اس میں اگر کسی کا روحانی درجہ ہے علم ہے عمل ہے تو ہو سکتا ہے اس کو یہ اچھی فیلنگز آئی ہیں جیسے ہم کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو جو علم والے دیندار لوگ ہیں اچھا مشورہ بھی دیتے ہیں تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کے مشورے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں آپ پر وہ واجب تو نہیں ہو گیا ماننا اسی طرح سے اگر اس تخارے میں پہلے آپ کو لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے لیکن بعد میں کوئی چیزیں ایسی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو اس کو بھی اللہ کی طرف سے ہی سمجھئے اور وہی کام کیجئے جس کے ظاہری اسباب آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پر فیصلہ کریں اور پھر اللہ پر حروسہ کریں